موسیقی ہی فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہوش رکھیں آباد رکھیں اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک اور جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنا پیارا اتنا خوبصورت رس اور یہ بلکل بنا ہے انویزبل سٹچنگ کے ساتھ بہت ہی پیارا لگے گا تو چلیے سے شروع کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے سیون انچز کا میں نے نیک کٹ کر لیا ہے جو کہ V شیپ میں ہے اور نیچے سے میں نیچے سے میں نے کٹ بھی کر لیا ہے اور یہ ویڈیو مجھ سے تھوڑی سی مسنگ ہو گئی تھی یہ میں میں نے نائن انچز پہ میں نے کٹ کیا ہے تو جی اس کو میں کھول رہی ہوں اس پہ فیوزنگ پہ پر کچھ بھی نہیں لگے گا اس گلے کو انویزبل کیسے کریں گے یہاں پہ میں 2.5x2.5 کے میں باکسز لے رہی ہوں سکوئر شیپ میں میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو ٹرائنگل کا شیپ دیں گے یہاں پہ میں ترچھا ٹرائنگل کا شیپ دے رہی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ لگیں گے اس گلے پہ یہ دیکھئے میں نے بہت سارے باکسز کٹ کر لیا ہے جتنی مجھے ریکوائرمنٹ ہوگی اسے ساپ سے کیونکہ مجھے دامن پہ بھی لگانے ہیں اور یہاں گلے پہ بھی اٹاش کرنے ہیں یہ جی ٹرائنگل میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب لگائیں گے اس کو گلے پہ یہ جی میں نے پٹی کٹ کر لی ہے تقریبا 12 انچز کی ہے ٹھیک ہے آپ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے پوری پوری رکھی ہے تو آپ مکشور کیجئے گا کہ اتنی ہو اس سے کم نہ ہو اس سے زیادہ ہو تو چالے گا ٹھیک ہے ایک سائٹ سے میں نے اس کو سٹچ کر لیا ہے اور یہ ہے جی بن کے اس کی جو وٹ ہے وہ میں نے 3.5 لی تھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے اب یہ میں گلہ لے رہی ہوں اس گلے پہ میں بناوں گی ٹرائنگل یہاں پہ میں ٹرائنگل لگا رہی ہوں آپ جتنی مرضی جتنا چھوٹا یا جتنا بڑا ٹرائنگل بنانا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے میں ایک کے بعد ایک لگاتی جاؤں گی جس طرح سے مجھے رکھنے ہیں میں اس طرح سے رکھوں گی آپ کی مرضی ہے آپ کس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا بن کے ریڈی ہوئا تھا اور کسٹمر کو بہت پسند آیا تھا تو انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ میں نے فائنل کر رہی ہوں میں ٹرائنگلز ایک طرف سے میں نے لگا لیا ہے ٹرائنگلز دوسری طرف میں خالی چھوڑوں گی اور یہ دیکھیں اس کو میں سیدھا کر کے دکھا رہی ہوں یہ بن کے پھر ایسا لگے گا یہ دیکھیں اب جی میں ایک پٹی کٹ کروں گی جو کہ بلکل ترچھی ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو فل فول کرنا ہے تو اس وجہ سے میں بلکل ہی ایک دم ترچھے پٹی لوں گی یہ دیکھیں ایک دم سٹریچ ہو رہی ہے تو آپ اسی طرح سے لیجئے گا کیونکہ یہ فول ایک دم فول ہوگی تو وہ جو لک ہے وہ اسی سے آئے گا تو وہ سیدھی پٹی سے نہیں آئے گا یہاں پہ میں سلائی کے اوپر سلائی لگا کے یہ والا جو پٹی کا پورشن ہے وہ میں اٹیچ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں ایک سائٹ پہ بھی اٹیچ کروں گی اور پھر یہی سے میں لکے جاؤں گی دوسری سائٹ پہ بھی اٹیچ کر لوں گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے بندکہ ریڈی ہے اس کو میں سیدھا کر لوں گی اور جو میں نے پہلے آپ کو پٹی دکھائی تھی 12 winches کی وہ میں یہاں پہ لاکے جو میں نے ترچھے پٹی لگائی ہے اس کے ساتھ میں اسے اٹیچ کروں گی یاد رکھئے گا یہ مجھے ٹرائنگل کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنی ہے یہ مجھے جو میں نے براؤن پٹی لگائی ہے اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے اس طرح سے یہ دیکھئے بلکل بندکہ ریڈی ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اب جو میں نے پیک پہ پٹی اٹیچ کی تھی وہ پٹی اور جو میں نے ایکسٹر پٹی جہاں پہ لگائی تھی وہ پٹی ہم ان دونوں کو ملاتے ہوئے ایک باریک سا سٹیچ کریں گے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے کیونکہ ہم نے باہر کو سلائی نہیں شو کروانی تو اس وجہ سے یہ ایک دم پروفیکٹ ہے یہ دیکھئے میں نے سلائی لگا لیا ہے اب اس کو کھول کے میں نے اوپن کر کے آپ کو دکھا دیا ہے اب یہ جو ٹرائنگلز بچے ہیں نیچے والے ان کو میں سوئی کی مدد سے جیسے ترپائی کرتے ہیں اسی طرح سے میں ان کی جو نوکیں ہیں وہ بٹھا لوں گی ان کی جو کارنرز ہیں ان کو میں سیٹ کر لوں گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے میں نے ان کے کارنرز کو بٹھا دیا ہے اب اس کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد تو یہ ایک دم خوبصورت لگے گا کیونکہ پہلے یہ اٹھا اٹھا سے لگ رہا تھا اب یہ جی جھکا جھکا سے لگ رہا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اچھا جی اب نا یہاں پہ میں یہ جو انویسیبل اس کو انویسیبل ٹیپ بھی کہتے ہیں اس کو ریوزیبل ٹیپ بھی کہتے ہیں ٹیل رنگ کی دبان میں اس کو ریوزیبل کہتے ہیں یہ جی میں یہاں پہ اٹیس کر رہی ہوں یہ اتنی پوفیکٹ ہوتی ہے یہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ فنشنگ کے ساتھ لگ جاتی ہے ایک دم فیوزنگ پیپر والا کام دیتی ہے لیکن یہ ڈبل سائیڈید ہے تو یہ آرام سے پریس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹ جاتی ہے اور یہ ایک دم سے یہ دیکھئے اور یہ اس کی سلائی جو ہے یہ کھلتی بھی نہیں ہے یہ اکھڑتی بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا بس آپ کو آرام کو بلکل ہی ہائے اس پہ ہائے وولٹیج پہ رکھ کے اور اس کو نہ پریس کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ایک دم سے گم ہو جائے ایک دم باریک ہوتی ہے یہ ویسے بھی گم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے ٹیپ ٹیپ کا کمال ہے اور کچھ نہیں ہے اور یہ بھاگ کی تھوڑی بہت سفائی ہے تو یہ دیکھئے اچھا جی یہاں پہ میں دامن اور چاک دونوں کو ہی فائن فنش دے رہی ہوں میں نے گلے کو بھی وہی فنش دی ہے یہاں پہ بھی میں ریویسیبل ٹیپ کا یوز کروں گی لیکن یہ بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھئے یہ پورا زیادہ ہے تو اس وجہ سے میں اس کو ریویسیبل ٹیپ لگا کے پہلے جوائن کر لوں گی اس کے بعد ہم اس پہ کریں گے جیسے وائٹ کلر ہے اس میں یلو کلر ہے بلو کلر ہے ٹرکویس کلر ہے ریٹ کلر ہے تو ہم اس پہ کلر کلر کی ترپائی کریں گے ہر کلر کی الگ سے ترپائی کریں گے تاکہ ایک دم انوزیبل لگے سٹچنگ اور بہت ہی خوبصورت لگے بہت ہی فائن لگے ایک دم نظر نہیں آئے گا لیکن بہت ہی پیارا لگے گا یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے آب میں آف وائٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی کیوٹ سا بہت ہی پیارا سا لگ رہا دیکھئے آپ کو بہت اچھ لگے گا آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنائی ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے یہ میں نے یہاں پہ ترپائی کر لی ہے اب میں اس کا فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی رہا ہے بہت ہی امیزنگ لوگ آ رہا ہے اس کا تو جی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ملتی رہوں گی آپ سے ایسے ہی پیارے پیارے سے کونٹنٹ لے کر اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور مزے مزے کی ویڈیو آنے والی ہیں لیکن اس کے لئے تو یار سبسکرائب اور لائک تو بنتا ہے اللہ حافظ